موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریت سونگے خوش بائش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ ویلوگ میں نے رات کے ٹائم شوٹ کیا تھا اور یہ وہی والا پارٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تھوڑا سا لازٹ ویلوگ میں کہ میں اس کے آگے کا جو پارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں شیئر کروں گی تو رات کا وقت ہو رہا تھا تقریباً چھ سات بجے کا یہ ٹائم تھا تو میں نے جو ہے چنے بھگو دیئے تھے اب یہ چنے جو تھے میں نے بھگوئے تھے بہت مزی کا برنچ بنانا تھا مجھے سنڈے کے لئے اپنے بچوں کے لئے اور ہزبنڈ کے لئے تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو بھگو دیا تھا چھ سات بجے پھر چار سے پانچ گھنٹے جب یہ بھیگتے رہے تقریباً چار گھنٹے تو ان کو بھیگنا چاہیے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو کک کر لیا تھا پندرہ سے بیس منٹ میں یہ گل جائیں گے اور یہ جو فلے ہے میں بوائل کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں لیسن ادرک نمک اور پانی ڈال کے یہ ہے مزیدار سے پراتھے بنانے کے لئے یہاں پہ حیضراباد میں بہت مزے کے پراتھے ملتے ہیں دلہن پراتھے کے نام سے لیکن میرے گھر کے قریب نہیں بہت دورے صبح صبح اٹھ کے کوئی لاکے نہیں دیتا اور ہمیں اتنا شوق ہے اتنا گریز ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ریسپی جو ہے اس کو کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی بن پاتی ہے کیسی نہیں بن پاتی تو بس اس کے لئے میں نے چھکن کو شیئر کر کے رکھ دیا تب وائل کر کے اور جو چنے تھے وہ بھی میں نے کنٹینر میں ڈال دیا اب یہ ساری چیزیں فریج میں جائیں گی صبح ہی صبح جب سب سو رہے تھے تو میں آگئی کچن میں اپنا یہ سارا سامان اٹھائے کے جس میں آلو بھی تھے آلو کا ساگ بھی بنانا تھا مجھے میرے گھر میں ایک پرابلم ہے ایک کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ دوسرے کو پسند نہیں ہوتی دوسرے کو جو پسند ہوتی ہے وہ تیسرے کو پسند نہیں ہوتی مجھے تینوں چاروں کو خوش کرنا ہوتا ہے میں سب کچھ کھا لیتی ہوں تو اس میں میرے بھی مزے ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک کے لیے آلو کا ساگ بناوں گی دوسرے کے لیے چھولے کا ساگ بناوں گی تیسرے کے لیے حلوہ بناوں گی اور میں اور میری بیٹی سب کچھ کھا لیتے ہیں الحمدللہ تو بس میں نے آلو کا ساگ بنانا سٹا کیا ویسے میں نے رسیپی پہلے شیئر کیلئے ہیں لیکن چیزیں نہیں سکتا آلو کے لئے جلدی جلدی کوئی کوالی رسیپی شیئر کر رہی ہوں تھوڑے سے تیر میں میں نے زیرا اور کلونجی ڈال کے ان کو تڑکا لیا اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا کٹے ہوئے آلو چھلے ہوئے آلو ڈال دیتے ہیں اور پانی میں اُبالتے ہیں تو یہ آپ کے دس منٹ میں اُبال جائیں گے چھلکے کے ساتھ اُبالتے ہیں تو پھر تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور نمک اور حلدی ڈال کے میں نے اس کو اُبالنے کے لئے چھوڑ دیا تھا پانی ڈال کے تقریباً ایک گلاس پانی ڈالا تھا اب اتنی دیر میں مجھے گون لینا تھا دو اب یہ جو دو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے پھر تھوڑی جو ہے اس کی جو لیئرنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو بس میں نے تھوڑا سا اس میں تیل ڈالا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ایک کپ میدہ تھا پیور میدہ ہے اس میں کوئی آٹا شامل نہیں کیا اور یہ میدے سے ہی بنیں گے ایک کپ میدے میں میرے آرام سے دو پراتھے بنے تھے آئل اور نمک ڈال کے میں نے اس کو گون لیا تھا بہت زیادہ مکس نے کیا تھا آئل ڈالنے کے بعد بس سمپل پانی کے ساتھ گون لیا تھا پھر گوننے کے بعد بھی میں نے اس میں ٹھیک ٹھاک آئل ڈالا تقریباً دو سے تین ڈیبل سپون کے قریب اور پھر میں اس کو گونتی چلی گئی تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کا جو پروسس تھا وہ کیا تھا بہت نرم اور سوفٹ ڈو ہونی چاہیے اتنی کہ آپ جب اس کو ہاتھ لگائیں تو بلکل اندر بیٹھ جائے اور پھر تیل لگا کر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا یہ تیل اس لیے لگایا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی جو کڑک والی جو کریز ہوتی ہے وہ نہ آئے اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اور پھر جو میرا آلو کا جو ساگ بن رہا تھا اس کو میں نے ایک طرف رکھا اور دوسری طرف مجھے چنے کا ساگ بنانا تھا ہم لوگ اس کو ساگ کہتے ہیں ویسے عام زبان میں لیکن اس کو جو ہے ترکاری کہا جاتا ہے چھولے کا سالن کہا جاتا ہے جو بھی آپ کہنا چاہیں میں نے آئیل لے لیا تھا ہاف کپ کے قریب اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا زیرہ ایک تی سپون کے قریب ایک تی سپون لالمش پاؤوڈر ڈالا تھا ایک تی سپون کشمیری لالمش پاؤوڈر ڈالا تھا کورٹر تی سپون اور ہاپ تی سپون کے قریب میں نے اس میں دھنیا پاؤوڈر بھی ڈالا تھا ساتھ میں میں نے چنے ڈالے ہیں جو جتنے مجھے چاہیے تھے تقریباً ایک کپ کے قریب ڈالے ہوں گے ابلے ہوئے چنے اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا کوارٹر ٹی سپون کے قریب ادھرک پاورڈر جس کو ہم سونٹ بھی کہتے ہیں اور پھر ہاف ٹی سپون کے قریب چکن پاورڈر اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اچھا سا مکس دیں گے بہت اچھا سا مکس ہو جائے گا تھوڑا سا جب یہ بھن جائے گا مسالوں کے ساتھ تو ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی اور پھر پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اپنا گھر کا پساوہ گرم مسالہ استعمال کروں گی جو میں نے گھر میں گرم مسالہ استعمال کیا ہے گھر کا بناوا اس میں ہر چیزیں جائے فل جواتری ہر چیزیں اس کی خوشبو بہت اچھی آ جاتی ہے یہ ڈال کے تھوڑا سا مکس کیا اور پھر میں اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے تقریباً پندرہ بیس منٹ میں یہ بھی تیار ہو جائے گا تو اب دیکھیں جب تک میں نے یہ کام کیا آٹا گوندا اور چھولے کا جو میں نے سالن بنانا تھا وہ بنایا اتنی دیر میں میرا جو آلو تھا وہ بہت اچھا سا گل گیا تھا تو آلو کو میں نے میش کیا میش کرنے کے بعد اس میں بھی ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیا اور جو مجھے مسالے ڈالنے تھے وہ ڈال دوں گی زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اس میں صرف ایک ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی آپ اسی ہوئی لال مش ڈال دیں اور نمک ٹیسٹ کر لیں اگر نمک ڈالنا ہو تو وہ ڈال دیں ایملی جاتی ہے اس کے اندر ایملی تھوڑی سی جائے گی زیادہ نہیں جائے گی میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب تین چار دانے ڈال دیئے تھے اور پھر اس کے بعد تھوڑا پکنے کے بعد اس میں بلکل لاسٹ میں جائے گا دھنیا اور ہری میرچ دھنیا ہمیشہ لاسٹ میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دھنیا کا جو کلر ہے نا وہ زیادہ پکنے سے خراب ہو جاتا ہے اور آرومہ بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بس اس کو پانچ منٹ کا دم دیا تھا پھر بند کر دوں گی اور اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک پر یہ ہے میرا مین مسالہ بن رہا ہے نا فیلنگ بن رہی ہے پراتھے کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے لے لیا تھا تیل اس میں ڈال دیا ہے ایک بڑا پیاس شاپ کر کے باریک سا اور پھر تھوڑا سا اس کو سوتے گیا ہے بلکل سمجھ لیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے اور پھر مسالے ڈالے ہیں تقریبا میں نے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب لال مرچ ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر اس میں نمک اس میں چکن پاورڈر حزوزائکہ اور دھنیا پاورڈر میں نے اس میں ڈالا تھا ہاف ٹی سپون کے قریب یہ سارے ایک بیسک مسالے ڈالنے کے بعد جو شرٹ کیا ہوا چکن تھا تھوڑا سا میں نے سادہ بچا لیا تھا باقی سارا میں نے اس میں ڈال دیا تھا تقریبا یہ جو چکن تھا وہ دو سو گرام کے قریب تھا اور بون لیس تھا تو وہ میں نے ڈالا اچھی طرح سے مکس کیا میرا یہ فیلنگ بھی تیار ہو گیا چھولے کا سالان آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر مزیدار تیار ہو رہا ہے اور اب آجاتے ہیں اس ڈو کی طرف تو اب ڈو میری بلکل ریڈی ہے یوز کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی اس ڈو کو میں پھیلا لوں گی بلکل بڑی سی جو جتنی بڑی اس میں بن سکے گی تیل لگا کے میں ایک بڑی سی روٹی بیل لوں گی تاکہ میں اس کی لیئرنگ کر سکوں اب جو میں لیئرنگ کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ بہت ایزی طریقہ ہے یہ آپ کا فیل نہیں ہوگا آپ جب بھی ٹرائے کریں گے آپ کا ہمیشہ اچھا بنے گا چاہے آپ پیٹیز کے لیے لیئرنگ کر رہے ہوں پف پیسٹری والی یا آپ کسی پراتھے کے لیے لیئرنگ کر رہے ہوں بہت اچھی جاتی ہے یہ والی لیئرنگ اب کرنا کیا تھا کہ بس اس کو بڑا سا بیل لینا تھا اس کے اوپر لگانا تھا گھی اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو ویلن گوڈ بڑنا گھی استعمال کریں میری طرح میں جو ہاتھ میں آتا ہے وہ استعمال کر لیتی ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ میری چیز خراب نہیں ہوتی ہے میں نے گھی استعمال کیا اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا میدھر ڈال دیا خشک میدھر ڈالا ہے اور پھر میں نے اس کو ایک طرف سے آدھے تک لپیٹ دیا یعنی آدھا میں نے اس کو کور کر دیا پھر جو سامنے والا جو اس کا حصہ تھا اس کو میں نے اس کے اوپر اوور لیپ کر دیا اور بلکل برابر برابر کر دیا سارے کنارے اوپر سے نیچے سے کنارے جو ہیں وہ بلکل برابر آنے چاہیے بس اس کو دوبارہ سے میں اوور لیپ کروں گی ایک دوسرے کے اوپر اور اس طرح سے چکور سا ایک رومال ٹائپ کا بنا لوں گے اور اس کو دوبارہ سے بیلنا سٹارٹ کر دیا اسی ٹائم کوئی ویٹ نہیں کیا میں نے کہ یہ سیٹ ہو جائے یا کچھ بھی نہیں بس میں نے اس کو دوبارہ سے ویٹ کیا اور دوبارہ سے اس کو میں نے بیل لیا اور دوبارہ سے اس کے اوپر گھی لگایا پھر دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے میدہ لگایا اور اسی طرح سے لیئرنگ کر دی جس طرح سے پہلے کی تھی بس یہ میں نے دو بار لیئرنگ کی تھی اور یہ بہت اچھی سی لیئرنگ ہو گئی یہ بہت ساری لیئرنگ ہو گئی کیونکہ ایک ہی بار ایک ہی چیز کو میں نے بار 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 اتنا لیئر دیا ہے کہ اب مجھے تیسری بار لیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں سے میں نے کٹ لیا اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو چار پیس کر لیں میں بڑے بناوں گی تو میں اس کے جیسے بزار میں ملتے ہیں تو دو پیس کروں گی اب کیا کروں گی لیئرنگ کو بالکل ایسے ہی رہنے دینا ہے جو نیچے والی سب سے نیچے والی لیئر ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا کھیچ کے میں نے ان ساری لیئرنگ کو خراب ہوئے بغیر اندر دبا دیا ہے مطلب یہ جب بلے گا نا جب میں اس کو بیلوں گی تو یہ لیئرنگ بلکل سیدھی چلی جائے گی تو بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لیئرنگ خراب نہیں ہونی چاہیے وانا ساری محنت ضائع ہو جائے گی بس چھولے کا سالن بھی تیار تھا اس میں میں نے تھوڑا سا ہرہ میرچ اور دھنیا ڈال دیا اور اس کو بھی میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ جو ہری میرچوں کی اور دھنیا کی خوشبو ہے نا وہ آتی رہے اب میرے جو پیڑے تھے ان کو میں نے پانچ منٹ کا ریسٹ دیا تھا اور پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پھیلا دینا ہے اس کے اوپر تیل لگایا ہے تاکہ ایزیلی سموتلی یہ پھیلتا چلا جائے اور ہاتھوں سے ہی یہ کام کرنا ہے آپ کو بیلنس تمال نہیں کرنا ورنہ اس کی لیئرنگ خراب ہو جائے گی یہ پھٹ جائے گا کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا بس آپ دیکھیں یہ جو ہم روٹی بناتے ہیں گھر میں اور جو پراتھا بناتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ موٹا ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اندازہ کر لیجئے گا آپ کڑھائی میں جو تیل تھا اس کو میں نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ جو میرا پراتھا ہے وہ نیچے جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور جب وہ فرائے ہونے لگے گا اوپر آنے لگے گا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ نیچے سے فرائے ہو گیا ہے میں اس کو پلٹ دوں گی لیکن جب تک یہ اوپر نہیں آئے گا میں اس کو کچھ بھی نہیں کروں گی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو صرف چمٹے کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا میں نے گھما لیا تھا تاکہ یہ نیچے چپک نہ جائے آپ دیکھیں یہ دونوں طرف سے بہت اچھا سا فرائے ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کو بلکل سلو فلیم پر فرائے کیا ہے آپ کو آنچ نظر بھی نہیں آ رہی ہوگی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسٹوف کو بند کر دیا تھا تاکہ جو میں دوسرا والا پراتھا ڈالوں وہ جلدی سے فرائے نہ ہو جائے وہ جلدی فرائے ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ اندر کا جو پراتھا ہوگا وہ کچھا ہوگا اور جو اوپر کا پراتھا ہوگا وہ بلکل پک جائے گا براؤن کلر کا ہو جائے گا اور آپ کا جو سارا جو آپ نے محنت کی ہوگی جو آپ نے اتنی اس کے پیچھے جو بھاگ دور کی ہوگی وہ سب ضائع ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو اتمنان سے کام کرنا ہے ورنہ آپ کا پراتھا خراب ہو جائے گا ساتھ ساتھ میرا چسوجی کا حلوہ بھی بن رہا ہے برنچ یہاں تک پہنچا ہے تو بھئی حلوہ بھی بننا لازمی تھا کیونکہ شائعان کو حلوہ بہت پسند ہے اور خاص طور سے جو اورنج والا حلوہ ہوتا ہے جو بازار میں پوریوں کے ساتھ ملتا ہے وہ تو شائعان کو لازمی پسند ہے اور وہ بغیر اس حلوے کے یہ والا ناشتہ کرتا ہی نہیں ہے تو بس سب کی فرمائشیں پوری کرنی دی تو بس یہ والا ٹاسک جو تھا میرے لئے ایک چیلنج بن گیا تھا اور مجھے یہ چیلنج جو تھا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ویڈیو کے ساتھ کمپلیٹ کرنا تھا بس حلوہ آپ دیکھ لیجئے میں ریسپی شیئر نہیں کر رہی ہوں بہت بار میں نے شیئر کی وی یہ بہت سمپل ہے سب بنا لیتے ہیں تو بس تھوڑی سی میں یہاں پہ باتیں کر لوں گی دیکھیں جو سندے کا دن ہوتا ہے بچوں کی تو چھٹی ہوتی ہے میری ہیلپر بھی آتی ہے میری بھی اتنا خاص کام نہیں ہوتا لیکن جو میرے ہزبینڈ ہے نا ان کو لازمی دکان جانا ہوتا ہے ان کی چھٹی نہیں ہوتی ہیدر آباد میں سندے بند نہیں ہوتا کیونکہ وہ شاپ کیپر ہیں تو پھر ان کو جانا لازمی ہوتا ہے تو بس ان کے لیے جلدی جلدی کرنا تھا مجھے ہمارا برنچ تقریباً بارہ بجے نمٹ چکا تھا اب دیکھیں یہ جو پراتا تھا اس کو میں نے اس طرح سے کٹا اب آپ کو لیئرنگ نظر آ رہی ہوگی اندر سے اب کیا کیا میں نے کہ ان کے کٹس لگانے کے بعد میں نے جو فلنگ تیار کیا تھا وہ میں نے اس کے اندر بھر دیا بہت اچھی طرح سے سٹفنگ کرنی ہے کیونکہ آپ گھر کے لیے بنا رہے نا کیونکہ بزار والے جو سٹفنگ کرتے ہیں نا وہ بالکل بھی تسلی بخش نہیں ہوتی ہے کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے اور فلنگ میں اب تو جو ہے اتنا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا صرف اس کی سجاوٹ اور اس کی جو اوپر اوپر کا جو دکھاوا ہوتا ہے نا بس اسی سے جو ہے یہ پراتھا اتنا زیادہ مشہور ہے ورنہ اندر اتنی کوئی خاص فلنگ نہیں ہوتی میں یہاں کی رہنے والی ہوں تو مجھے زیادہ پتہ ہوگا خیر وہ اوپر سے انڈا بھی لگاتے ہیں وہ اوپر سے جو ہے ایک پیس جو ہے لیک پیس بھی ڈال دیتے ہیں میں اتنا زیادہ تام جھام نہیں کروں گی ایک تو مجھ سے اتنی بڑی گلتی بھی ہو گئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کرتی ہوں میں نے اوپر سے جو ہے شریڈڈ چکن لگا دیا تھا اوپر سے میں نے تھوڑا سا جو بندگو بھی شریڈ کر کے وہ بھی لگا دیا تھا شل جم لگا دیا تھا بادامیں لگائیں تھی لیکن میری بادامیں جو تھی وہ جلس گئی تھی تو میں نے ان باداموں کو اٹا کے دوسری بادامیں ڈالی ہیں میں نے بادامیں ڈال کے یہاں پر اس کی جو گارنشنگ تھی اس میں لگ گئی تو میں بادامیں بھولی گئی کہ میری بادامیں جو تھی وہ فرائے ہو رہی تھی تو خیر کبھی کبھی انسان سے یہ گلتی ہو جاتی وہ جھلسی بادامیں میں نے نکالی اور میں نے دوسری بادامیں یہاں پہ ڈال دی ہیں خیر میرا پراتھا بہت مزے گا بنا تھا اور سب کو بہت پسند آیا جس جس نے بھی کھایا سب نے تعریف کی اور میرے ہزبنڈ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل بزار جیسا بنائے ساتھ میں میں نے پوریاں بھی بنائی تھی تو پوریاں زیادہ نہیں بنانی تھی کیونکہ یہ پراتھا اتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے کہ آپ کا ناشتہ جو ہے اگر آپ کم ہیں افراد آپ کے دو تین افراد آرام سے اس پراتھے کے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں آرام سے کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی میں نے پوریاں بنائی تھی کیونکہ مجھے جو تھا برنچ کی تیاری کرنی تھی اور برنچ کے بعد کوئی لنچ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت مزائے گا اب چائے تو مجھے بنانی ہی نہیں تھی اب یہ جو چائے کممت ہے نا چائے نہ پی تو سر میں درد ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے میرے حساب سے اگر آپ جو ہے بہت زیادہ چائے پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہو لیکن میں کافی بناوں گی تو میں نے یہاں پر جو ہے آپ کے ساتھ بڑی زبردست شیئر کرنی ہے شاید میں نے پہلے شیئر کی ہوئی ہے لیکن دوبارہ کر رہی ہوں تو میں نے ڈال دیا تھا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب شگر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے کافی جو کہ نیس کے فکی ہے اور ساتھ میں تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے وہ بھی گرم گرم کیاوہ اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے پانی اور پھر اس بلینڈر کی مدد سے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اتنا بلینڈ کروں گی کہ اس کے اوپر جو ہے بلیک کلر ہٹ جائے گا اور یہ بلکل لائٹ کافی سا ہو جائے گا یہ والا ٹیکسٹر ہونا چاہیے تب تک آپ کو اس کو بلینڈ کرنا ہے اور کونٹیٹی ہر چیز کی بلکل صحیح ہونی چاہیے تو ہی یہ والا ریزلٹ آئے گا دودھ میں نے اچھا خاصا گرم کر لیا تھا بہت گرم تھا دودھ جس میں نے تھوڑی سی چینی ملاکس کو بھی محلول تیار کر لیا تھا دودھ کا اور پھر ہر کپ میں مجھے یہ والا کریمی سا ٹیکسٹر ڈالنا تھا ہر کپ میں ایک ٹیبل سپون اور یہ والا جو میں نے آپ کو یہ کونٹیٹی بتائی ہے یہ پانچ سے چھے کپ آپ کے آرام سے بن جائیں گے اور آپ بہت انجوائے کریں گے اس کافی کو دیکھیں سب میں ایک ایک ٹیبل سپون ڈال کے اور پھر سارے کپ فل کر دوں گی یہ ایک کپ کے لیے ایک ٹیبل سپون کافی رہتا ہے یہ والی کافی میرے ہاتھ کی جو بھی پیتا ہے نا وہ تاریف کے پگڑ نہیں رہتا اتنی یہ مزے کی بنتی ہے اور میرے گھر والے تو دیوانے ہر دوسرے تیسرے دن سردیوں میں ان کی یہ فرمائش ہوگی کہ وہ آپ فومی والی کافی بنائے وہ فرودی والی کافی بنائے تو لازمی میرے گھر میں یہ دو سے تین دن میں بنتی رہتی ہے سردیوں میں گرمی میں تو کافی پینے کا کوئی حال ہی نہیں ہوتا ابھی ذرا ذرا تھوڑا سا ایسا موسم ہوا ہے کہ رات میں ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو میں نے حمد کر لی یہ کافی بنانے کی تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ